موسیقی سیرت النبی سیرت کہتے کسے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اخدست کتنی عظیم ذات ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات احوال آپ کے کردار آپ کی تقریرات آپ کے افعال سب بیان کیے جاتے ہیں آج ہم سیرت النبی کے جلسے میں حاضر ہیں تو سب سے پہلے گدارش ہے کہ آپ درود پاک پڑھیں اور اس مجلس کو جلا بخشیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید میرے محترم بزرگو اور دوستو اللہ تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیسات رسالت اور رحمت ہونے کے بارے میں خود رشاد فرمایا کائنات مل کر بھی اگر سب کچھ کہے تو وہ ناکافی ہے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو رحمت بنا کر دھیجا ہے نعمت بنا کر دھیجا ہے آج کا یہ جلسہ بھی رحمت ہے آپ کا آنا بھی رحمت ہے آپ کا بیٹنا بھی رحمت ہے ہم سب یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ مزدور ہیں مزدور ہیں جیسے کسی کہیں ایک عجیر جاتا ہے ایک کرتا دھرتا جاتا ہے تو وہ مزدوری کرنے جاتا ہے عجر اس کو وہ کب دیتا ہے صبح سے لے کر شام تک کام کرتا ہے یا مقررہ وقت تیہ کرنے کے بعد میں اپنے گھر جاتا ہے تب اس کو مزدوری ملتی ہے آج ہم سب مزدور ہیں اللہ کے حقوں کے لئے بیٹھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے لئے بیٹھیں ہیں آئیے میں دربار رسالت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان سناتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مجمع میں موجود ہیں صحابہ اکرام آ رہے ہیں مسافہ کر رہے ہیں ایک شخص سے مسافہ کیا تو اس شخص کے ہاتھوں میں گھٹے پڑے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو چوما اور کہا کیا کام کرتے ہو کہا مزدور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کی مزدوری مزدور کی مزدوری اس کو اس کے وقت سے پہلے دے دی جائے یہ ہے فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اب تک ہم اتنی تقاریر سن رہے تھے ہر ایک نے یہی دعویٰ کیا کہ ہمیں سب کو سواب ملے گا یہ حقیقت ہے ہمیں ضرور سواب ملے گا اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ کل قیامت کے لئے لیکن آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر احتمام ایک واقعہ آپ حضرات کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بالا اور اخلاق آلہ اور معرفت کاملہ ایسی تھی کہ ایک مرتبہ ایک اوٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در مبارک پر آ کر سر جھکا دیا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اوٹ نے سر جھکایا یہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اوٹ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے اس کا مالک اس کو صحیح سے کھانا نہیں کھلاتا اس کی بیک ریک نہیں کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا ارحمو من فی الارضی یرحمو کم من فی السما اے لوگو تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے انسان ہی کا درد بیان نہیں کیا بلکہ جانوروں کا درد بیان کیا آئیے انسان کا درد پوچھنا چاہتے ہو تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھو اللہ کے نبی علیہ السلام تو اسلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی کسی کو پانی پھلاتا ہے اور بینہ طلب کے پھلاتا ہے تو اللہ رب العالمین ایک انسان کو زندہ کرنے کا اس کو ثواب عطا فرماتا ہے اور اگر طلب کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایک غلام کو آزاد کرنے کا اس کو ثواب عطا فرماتا ہے میرے محترم بزرگو اور دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق آس سیرت النبی کے جتنے جلسے ہو رہے ہیں ہر ایک کے اندر یہ درس ہے کہ اپنے قلوب میں انقلاب پیدا کیجئے خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو نہ ہو خود خیال اپنے بدلنے کا یہ بار بار جلسے کیوں ہو رہے ہیں یہ بار بار سیرت النبی کے پرگرام کیوں منعقد کیے جا رہے ہیں یہ واقعات طرح طرح سے کیوں بیان کیے جا رہے ہیں آپ دیکھئے بخاری پوری سیرت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم پوری سیرت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو دعود ابن ماجہ نسائی بیحقی مستدرک حاکم ہر ایک میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت موجود ہے آئیے میں ایک عرب کی آپ کو ایک واقعہ اور ایک کہانی سناتا ہوں ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ مجھ سے اتنا بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے کیا اللہ مجھے معاف فرما دے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آسمان سے بھی بڑا کیا زمین سے بھی بڑا کیا چاند اور سورت سے بھی بڑا کیا دریاؤں سے بھی بڑا وہ کہنے لگا اس سے بھی بڑا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تُو نے زنا کیا ہے اس نے کہا زنا سے بھی بڑا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تُو نے شراب کی ہے کہا شراب سے بھی بڑا گناہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا بھئی بیان کر وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ چودہ سال میں میرے ایک لڑکی وجود میں آئی تھی جس کی عمر دو سال تھی اور وہ میرے اگر کھاتی پیتی تھی اور یاد رکھئے عرب کے اندر بیٹی کا پیدا ہونا کلنگ بیٹی کا زندہ رہنا عیب تھا ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ ہم کسی کو اپنا داماد نہیں بنانا چاہتے وہی لڑکی ان کے ہی عیب سمجھی جاتی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام اس کی بات سننے لگے تو وہ کہنے لگا کہ یہ دو سال کی لڑکی تھی مکہ کے چوک پر ابو جہل نے مجھے بلایا اور مجھ سے کہا اے فلان کیا تجھے پتا نہیں ہے ہمارے یہاں لڑکی رکھنے کا رواج نہیں ہے مجھے معلوم ہوا ہے کہ تیرے گھر کے اندر دو سال سے ایک لڑکی پل رہی ہے اگر تُو نے اس کو تہہ دیکھ نہیں کیا اور تُو نے زندہ درگور نہیں کیا تو یاد رکھنا ابو جہل کی پولیس ابو جہل کی فوج تیرے گھر آئے گی اور کل اس کا سر قلم کر کے قبر کے اندر داخل کر دے گی اس گڑھے کے اندر گراتے گی یہ اس نے وارننگ دی وہ شخص کہتا ہے کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے روبروں ہوں اور میں اپنا واقعہ سناتا ہوں اس سے میں نے وعدہ لیا اور میں آگے بڑھنا چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا سنائی وہ شخص سنانے لگا کہتا ہے کہ میری یہ دو سال کی لڑکی تھی میں نے اس کی ماں سے کہا کہ میں اس کے مامو کے ہاں لے کر جاؤں گا تو اس کو تیار کر دے اور بنا سوار کر میرے ساتھ کر دے ماں نے مامو کے گھر نانی کے گھر کے لیے بچی کو تیار کر دیا وہ لڑکی تیار ہو کر باپ کے ساتھ مامو کے گھر جانے لگی باپ بیٹی کو لے جانے لگا دروازے پر ایک خدال رکھی ہوئی تھی اس خدال کو ساتھ لیا بیٹی نے پوچھا کہ باپ کہاں لے جا رہے ہو کہا مامو کے گھر لے جا رہا ہو تو باپ اس کو لے گیا جنگل کے اندر ویرانے کے اندر اور عرب کے علاقے میں کیکر زیادہ ہوتے ہیں تو ان جگہوں پر لے گیا بیٹی بار بار کہتی ہے اے میرے باپ مجھ کو کہاں لے کر جا رہا ہے آئینہ تدھ حبوبی یا اببا تم مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے کہ چپ چپ بولا بیٹی خاموش ہو گئی بیٹی بار بار کہتی تھی کہ اببا مامو کا گھر یہاں نہیں ہے اببا یہاں پر نانی کا گھر نہیں ہے آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو الگرد یہ تمام تفصیلات کے بعد آپ دیکھ رہے ہو گے اس واقعے کا پسمندر سمجھ رہے ہو گے ایک دو سال کی بچی اور ایک باپ ہٹا گٹا جس کے اندر اپنے بیٹی کو مارنے کا جذبہ ہو کشش ہو اور ابو جہل کے وعدے کو پورا کرنا ہو لے گیا اور ایک گڑھا کھودنے لگا جب گڑھا کھودتا ہے تو بیٹی نے پوچھا آپ بھائی کیا کر رہے ہو کہا چپ خاموش کر دیا اس طرح سے وہ قدال سے جب گڑھا کھودتا تھا گڑھا کھودتا تھا تو مٹی اس باپ کے پیر پر پڑتی تھی تو بیٹی اس کو ہٹاتی تھی کہ میرا باپ کا پیر کہیں گندہ نہ ہو جائے کبھی بیٹی باپ کے پسینے کے شرابور بیٹی کے اندر پایا جاتا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام یہ واقعہ خود اپنے آپ سن رہے ہیں اس شخص سے کہتا ہے کہ میں نے گڑھا کھود دیا گڑھا کھودنے کے بعد جب میں نے اس لڑکی کو دفن کرنا چاہا ہے اور اس گڑھے کے اندر رکھا ہے تو بیٹی چلا چلا کر کہہ رہی ہے اے میرے باپ میرے ساتھ کیا کر رہے ہو اگر تم مجھ کو کھلاتے پھلاتے نہیں ان بیابان جنگلوں کے اندر چھوڑ دیتے میں زندگی یہیں پر بسر کر لیتی اے باپ میتنا گھر نہیں دیکھتی تم مجھے دفنانا چاہتا ہے تم مارنا چاہتا ہے تو وہ شخص خود اپنی زبانی کہتا ہے کہ میں نے ایٹ مارے میں نے پتہ مارے میں نے مٹی ڈالی ادھر یہ واقعہ سنا رہا تھا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی آگوں سے موتی جیسے آنسو بہ رہے تھے اور آپ بار بار لو رہے تھے کہ اتنا دردناک واقعہ ظاہر سے بات ہے اور آپ کو قتل کیا جا رہا ہے اور آپ کو مارا جا رہا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا ہار سنا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ایسا مارا ایسا مارا کہ زندہ ترگوھر کر دیا میری بیٹی کی آخری سانسے پوری ہو گئی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرا گناہ تیرا گناہ آسمان زمین جان صورت تمام کائنات سے بڑا ہے لیکن وما ارسلناک اللہ رحمت اللہ العالمین اللہ تعالی نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور یاد رکھو لوگو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنی دو بیٹیوں کی تربیت کرے گا ان کو پالے گا اور پالا اور پوسنا کرے گا ان کا تو اللہ رب العالمین کے دربار میں جنت میں قیامت کے دن وہ اور میں اس طرح ہوں گا جیسے میری یہ دو انگلی ہے آپ نے یہ فضیلت بیان فرمائی ہیں گویا آپ نے عورت کو عزت عطا فرمائی عورت کا مرتبہ بیان فرمایا عورت کی اہمیت کو بازے فرمایا کیا آپ جانتے نہیں ہو اگر ہماری بہن ہے تو وہ قابل عزت ہے ہماری بیٹی ہے قابل فقر ہے ہماری بہن ہے قابل فقر ہے اور اگر بی بی ہے تو شریک حیات ہے اگر بی بی ہے تو ہمارے گھر کو آباد کرنے والی ہے اور اگر بی بی ہے تو ہمارے گھر کی خدمت کرنے والی ہے ہے تو عورت ہی کتنی خدمت کرتی ہے گھر اس سے آباد ہے اور کیوں نہ آباد ہو کہ میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی خضیرت بیان فرمائی لڑکیوں کی خضیرت بیان فرمائی بیٹیوں کی اہمیت بیان فرمائی باندیوں کی اہمیت بیان فرمائی باندیوں کی تعلیم کی اہمیت بیان فرمائی باندیوں کے آزاد کرنے کی اہمیت بیان فرمائی باندیوں کے کھلانے اور پلانے کی اہمیت بیان فرمائی اور اگر ماں ہے تو پوچھنا ہی کیا ہے خود فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جن اور کیا لینا چاہتے ہو زمانے والوں لوگ کہتے ہیں کہ اسلام ظلم و تشدد کا مالک ہے اسلام ظلم اور زیادتی کرتا ہے آؤ اس واقعے کو دیکھو کہ بیٹی کو بچایا بیٹی کی عزت کو بچایا بیٹیوں کی اہمیت کو بتایا گھر گھر تک یہ درست دے دیا کہ آج چودویں صدی تک کے لوگ اس واقعے کو سنتے ہیں ان کی روح کا اپنے لگتی ہے اس کا روحاں روحاں کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ احساس پیدار ہو جاتا ہے کہ لڑکیوں کو کچھ نہیں کہیں بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی بیٹی ہو بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے یہودی اور نصرانی کی بیٹی ہو آئیے ہم سب اہد کریں کہ اپنی بیٹیوں کو ایسا ہی رکھیں گے جیسا اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعلیم دی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پڑھئے میں نے تاریخ الخمیس کا مطالعہ کیا دلائل ترحید کا مطالعہ کیا حیرت ہے مجھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو اتدائی زمانہ ہے 23 سال تک یقین مانیے میان نہیں کیا جا سکتا کن کن ادوار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ایسی نہیں تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کا دل بھبکتا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا دل لرستا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو ناپسند کیا کرتے تھے حتیٰ کہ بعض وہ جو سمجھدار صحابہ کرام تھے وہ بھی ایسی لا یعنی اور لاعبالی باتوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے مجھے یاد آتا ہے ایک واقعہ حضرت ابوزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آجا بتا دینا حضرت ابوزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ حیرت ہوگی آپ کو کہ دلائل النعیم میں ایک واقعہ لکھا ہے ابوزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بت پرست تھے ابوزر بت پرست تھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے جب ایمان لائے بے پناہ محبت تھی تو اپنی بت پرستی کا حال بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے ایک پتھر اپنا لیا تھا میرے یہاں پر وہ پتھر تھا میں نے اس کی لیپا پوتی کر لی اور جہاں جاتا اس کو ساتھ لے جاتا ہے ایک مرتبہ میں مکہ کے بیابان جگل میں اس پتھر کو لے گیا کہ وہ مجھے راستہ بتائے گا وہ میری رہنمائی کرے گا وہ میرے کھانے پینے کا انتظام کرے گا اور دشمنوں سے میری حفاظت کرے گا ابوزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں اس لیے میں اس کو ساتھ لے کر چل پڑا جب میں گیا وہاں پر تو میں نے ایک پیڑ کے نیچے اس کو رکھ دیا اور قریب میں میں آرام کرنے لگا میں نے دیکھا کہ وہاں پر نہ بارش ہے میں نے دیکھا وہاں پر کوئی نہ نہر ہے وہاں پر نہ کوئی ندی ہے تو وہ پتھر دھیگا ہوا ہے حضرت ابوزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتر کہنے لگے کہ یہاں پر تم ترے سمع آسمان نے پانی بھی نہیں برسایا کوئی نہر بھی نہیں ہے اور کوئی تالاب بھی نہیں ہے کوئی بیابان جگل میں نظر بھی نہیں آتا یہ دھیگا تو کیوں بھیگا تو ابوزر رضی اللہ عنہ وہی پر بیٹھے گئے ابوزر بیفاری رضی اللہ عنہ وہی پر بیٹھ گئے چھپ کر بیٹھ گئے کہ دیکھتا ہوں یہ پتھر تر کیسے ہوا تو دیکھا کہ ایک لومڑی آئی اور اس نے اس پر دوبارہ پشاک کرتا ابوزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اب میں اس کو اپنا رب نہیں مانا کہ جس کی یہ حیثیت جس کا یہ وقار اس کو میں اپنا رب نہیں مانا اسی دن سے ان کے دل کے اندر دعیہ پیدا ہوا کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں جاؤ اور آپ کی باتیں سنو اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی اتنی محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ ان کے لئے نکلے تھے اس کو قابل رشت انداز سے بیان کرتے تھے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مہمان خصوصی حضرت مولانا مکترد الرحمن صاحب نقش بندی تشریف لا چکے ہیں جن کے بارے میں صدر محترم نے بتایا ہے آپ کو حضرت حاضر ہیں اور حضرت سے کہتا ہوں کہ حضرت کے استقبال یا کلی محبت تشریف یا کلی محبت تھی